اہم خبر آپ کو دیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے عدت میں ہی چیئرمن پی ٹی آئی سے نکاح کر لیا ایک انٹرویو میں خاور مانکہ نے کئی انکشافات کیے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی ان کی مرضی کے بغیر ان کے گھر آتے جاتے رہے اور پیری مریدی کی آڑ میں گھر اجار دیا دونوں فون پر لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے خاور مانکہ کے مطابق وہ پنکی کی ملاقاتوں پر ناراض تھے اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ملاقاتیں کر رہے تھے پھر فراغوگی نے بشرا کو طلاق دینے کا پیغام بھیجا چودہ نویمبر دو ہزار سترہ کو فراغوگی کے ہاتھی طلاق نامہ بھیجوا دیا فون کر کے طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی وزیراعظم بننے والے ہیں اسی لئے خاموش رہ جائیں خاموش ہو جائیں ایسا کہا گیا اب ہم اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ہم کو جوائن کریں گے آئی پی پی رانوما فیاضلحسن چوہان صاحب اور اس سب کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کوشش کریں گے اس سلسلے میں پہلے بات کر لیتے ہیں فیاضلحسن چوہان صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ فرمائیے گا اس قسم کی ساری کی ساری گفتگو کا سامنے آنا آپ ایک حصہ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایک زمانے میں تو پھر اب یہ بتائیے کچھ اس طرح کے ہنٹس اس وقت بھی تھے کیا آپ کی ججمنٹ اس وقت تھی اور اب اس سارے کے سارے معاملے پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رات کو میں نے پورا انٹریو سنا اور انٹریو سن کے ایک تو سر بھی میرا سن ہو گیا اور پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکل گیا بینگا مسلم بینگا ہیومن بینگا پاکستانی بینگا شوہر بینگا مرد آپ یقین جانے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہماری ملک کے اندر امت مسلمہ کا لیڈر جس کو بنا کے سوشل میڈیا پر ہم پورٹریٹ کرتے رہے جس کو جناب ریاست مدینہ کا علم بردار قرار دیتے رہے اس نے کیا کیا انسانیت کی اخلاق کی دین کی مذہب کی فقہ کی دجلیاں اڑائیں